اعوذ باللہ والشنطان الرجیم دو نمبر پیروں سے محفوظ رہیں اللہ کریم آج کل یہ جو برامے بازیاں چر رہی ہیں آج کل یہ جو لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں بالخصوص پیر صاحبان ان سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے ایک بات یاد رکھیں میں دو نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں میں جو اللہ کے بار کو سیدھا بندے ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہیں جو اولیاء اکرام ہیں جو بات شریعت ہیں ان کے متعلق میں بالکل بات نہیں کر رہا جو بات شریعت ہیں یقیناً وہ میرے لئے قابل احترام ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بار کو سیدھا بندوں کو ماننے والے ہیں اللہ کے بار کو سیدھا بندوں سے محبت کرنے والے ہیں ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں لیکن مقصد اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل ڈرامے بازیوں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر یہ جو ڈرامے بازیوں ہو رہی ہیں ان کو فیل فور بند ہونا چاہیے اور جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کا اسلام کو بدنام کرنے کا ان لوگوں نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے دیکھیں غیر مسلم دوسرے مذاہب والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اسلام کو کس نظر سے دیکھیں گے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے روز کوئی نہ کوئی جناب اس طرح کے مسائل در پیش آتے ہیں وہ لوگ ان سے کیا تعصب لیں گے ان سے کیا جناب سیکھیں گے تو ہمیں اسلام کی خاطر دیکھیں نا جو بھی اس دور میں نشا کرنے والا ہے جو بھی اس دور میں شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے جو بھی خلاف شرع عمل کرنے والا ہے شریعت کے خلاف عمل کرنے والا ہے ہم نے جناب ان کو پیر بنا لیا جبکہ شریعت تو ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتی میں الحمدللہ علیہ السنت ہوں میں ہنفی بریل بھی ہوں لیکن میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں اللہ کے بار کو زیدہ بندوں کے قائل ہیں لیکن یہ جو دو نمبر پیر ہیں ہم ان کو اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے خدا کیلئے میں علماء سے بھی التماس کروں گا علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی خلاف آواز اٹھائیں اور ان کی یہ جو دکانداریاں ہیں ان کو فل فور بند کیا جائے اسلام کو بدنام نہ کیا جائے اسلام کی آڑ میں اس طرح کے گھنونے کام حرکات و سکنات نہ کی جائے دیکھیں اسلام کتنا عظیم اسلام ہے یہ کتنا عظیم دین ہے آہے روز کوئی جناب آج یہاں بھی واقعہ ہو گیا آج یہاں بھی یہ مسئلہ پیش آ گیا یہ آخر کیوں ہو رہا ہے خدا کے لئے اپنی بہنوں بیٹیوں بیویوں کو ان کے پاس مت بھیجا کریں ان کے پاس مت بھیجا کریں اپنی عزتوں کو محفوظ کرو خود محفوظ رہو یہ اس وقت نوبت بیش آتی ہے جس وقت ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے ذکر اللہ سے ہم غافل ہیں تو پھر ہمارے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی ہماری روزی میں برکت کہاں سے آئے گی ہمارے مسائل کیسے آل ہوں گے ہماری پریشانیوں سے کیسے جان چھوٹے گی ہم کیسے ان سے چھڑکا رہا ہم نہیں چھڑکا رہا حاصل کر سکتے چاہے دو نمبر پیر جتنے مرضی ہوں جن کے پاس مرضی چلے جائیں اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا سچی بات بتاؤں تو یہ جو ان کی روزی روٹی چلتی ہے نا یہ جو ان کے اخراجات ہیں ان کی جناب کارڈیوں کے پوٹرول ان کے جناب شانہ زندگی وہ ہمارے پیسوں پہ چلتی ہے جب ہم جاتے ہیں مرشد کے پاس پیر صاحبان کے پاس وہ خود بچارہ پریشانیوں مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے کوئی جناب پانچ سو نظرانہ دے رہا ہے کوئی ہزار نظرانہ دے رہا ہے باس جی ٹھیک ہے پیر صاحب دا چلہ چونکا چل گئے ہیں تاٹی آپ پہ چل دے رہنگے تا خدا دے واسطے اس طرح دے پیران تو پچھو انہ دا اسلام دینال کوئی تعلق نہیں اللہ دے بار گزیدہ بندیاں دے بار گاچ جاؤ جتو تانو دین ملے جتو اسلام ملے جتو اسلام دی سمجھ آوے جتو اسلام دے مطابق زندگی گزارم درس ملے یہ خود بے نوازی ہوتے ہیں یہ خود شرابی ہوتے ہیں یہ خود آیاش ہوتے ہیں میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا میں سب پیروں کی ہر جس بات نہیں کر رہا میں صرف اور صرف ان دو نمبر پیروں کی بات کر رہا جنہوں نے اسلام کا لعبادہ اڑ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر میری کوئی بات بھی آپ سے آپ کو نا گزیر گزریو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں خدا کے لیے ان دو نمبر پیروں سے بچیں اپنے والدین کی خدمت کریں نماز سے پنجگانہ کی پبندی کریں رزق حلال کمائیں انشاءاللہ عزوجل پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی ملتے ہیں نیکس تاب تک اللہ ہنے کے بعد